باہر رحمان الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس آف پول سائنس فورتھئیر آج ہم اپنے برطانوی آئین کے چپٹر نمبر ڈو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں یہ چپٹر ہے برطانوی کابینہ کے بارے میں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو کابینہ کی تعریف اور اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی برطانوی نظام حکومت میں کابینہ بہت ہی اہم ادارہ ہے کابینہ نہ صرف حقیقی انتظامی اختیارات استعمال کرتی ہے بلکہ کانون سازی میں بھی بہت اہم کردار ہے اس کا اس کے اراکین پارلیمنٹ کے رکن ہونے کے ناتے سے کانون سازی میں بھی حصہ لیتے ہیں بلکہ پارلیمنٹ میں بہت سارے مساودات کابینہ ہی کی جانب سے پیش کیا جاتے ہیں اور عموماً کانون کا روپ بھی وہی مساودات دھارتے ہیں جن کو کابینہ کی حمایت حاصل ہو لس ایمرے اپنی کتاب thought on the constitution میں لکھتا ہے the central directing instrument of government in legislation as well as in administration is the cabinet it is in cabinet that administrative action is coordinated and that legislative proposals are sanctioned it is the cabinet which controls parliament and governs the country تو یعنی کابینہ وہ ادارہ ہے جو تاج کی جانب سے پارلیمنٹ کے زیرے نگرانی ملکی نظم و نسک اور کانون سازی کی رہنمائی کرتا ہے کابینہ ان وزراء پر مشتمل ہوتی ہے جو پارلیمنٹ میں اکثریت والی پارٹی کے رہنمائی ہوتے ہیں اور دارالعوام کا اعتماد حاصل رہنے تک اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں اب کابینہ کے بارے میں کوئی بھی آپ کو question آتا ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کے شروع میں یہ چاند لائنیں اور جتنے مفکرین کی thinking's کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں سے کچھ جو آپ کو یاد ہوں وہ آپ ضرور لکھیے گا مونرو کابینہ کے بارے میں کہتا ہے کابینہ سے مراد شاہی مشیروں کی ایک جماعت ہے جسے وزیر آزم تاج کے نام پر دارالعوام کی اکثریت کی حمایت سے منتخب کرتا ہے لاسکی کہتا ہے کابینہ بنیادی طور پر اس جماعت یا ان جماعتوں کی ایک کمیٹی ہے جو دارالعوام میں اکثریت کی حمایت حاصل کر سکے اور حکومت کی سربراہی کرے سر جون میریٹ کہتا ہے کابینہ وہ مہور ہے جس کے گرد پوری سیاسی مشینری گھومتی ہے ڈائسی کہتا ہے تاج کے نام پر تمام کاروبار حکومت چلانا کابینہ کی ذمہ داری ہے بیج ہارٹ کہتا ہے کابینہ ایک بائیفن ہے ایک بکسوہ ہے جس کو آپ عام زبان میں کہتے ہیں یا ایک ایسا بندھن ہے جو انتظامیاں اور قانون سازی کے محکموں کو وہاں مربوط اور منسلک کرتا ہے جس کو آپ بکل بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے ریمزے میور کہتا ہے کابینہ ریاست کے جہاز کا رخ ٹھیک کرنے کا پہیہ ہے یعنی سٹیرنگ ویل ہے سڈنی لو کہتا ہے کابینہ ایک ذمہ دار انتظامیاں ہے جس کو قومی امور کی دیکھ بھال پر مکمل اختیار حاصل ہے لیکن وہ اپنے اختیارات کا استعمال نمائندہ ایوان کی نگرانی میں کرتی ہے جس کے سامنے وہ تمام آمال اور کتاہیوں کے لیے جواب دے ہے تو یوں ہمیں پتہ جلتا ہے کہ کابینہ کابینہ کو حکومت کی تنظیم میں بلند ترین مقام حاصل ہے اور اس کے طریقہ کار اور فرائض کے جائزے کے بغیر برطانوی سیاسی نظام کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا